پیجانی بولیٹن کا آغاز کریں گے بات کریں گے الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کے لیے ریٹرننگ افسران کا تقرر کر دیا الیکشن کمیشن نے ڈی آروز اور آروز کی تائیوناتی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ڈیپٹی کمیشنرز کو ڈسٹرنگ ریٹرننگ افسران کی ذمہ داریاں سونٹی گئی ہیں جس کا بقاعدہ طور پر نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کے لیے ریٹرننگ افسران کا تقرر کر دیا الیکشن کمیشن نے ڈی آر اوز اور آر اوز کی تائیوناتی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ڈیپٹی کمیشن کو جسٹک ریٹرننگ افسران کی ذمہ داریاں سوپتی گئیں ہیں مسلمین نون کے قائد نواز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان سے ہوئی زیادتی کے ازالے کے لیے اپنی ذات سے بلند ہو کر سوچنا ہوگا دنیا بہت آگے چلے گئی ہم بہت پیچھے رہ گئے مزید کہا دوزار سترہ میں ہماری حکومت میں مزدور اور کسان خوش تھے ہم نے دہشہ گردی اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں حکومت عطا فرمائی تو پہلے سے زیادہ کام کریں گے وہ لاہور میں پاتی ٹکٹ کے امیدواروں کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے دیکھتے دیکھتے بہت پیچھے رہ گئے اور یہ ایسے ہوا جیسے دوزار سترہ میں ہماری حکومت کتنی اچھی چل رہی تھی لوگ بھی خوش تھے مزدور خوش تھا کسان خوش تھا اور مہنگائی نہیں تھی ملک میں اور پھر لوگ یہ بہت جو مخالفین تھے وہ حسد کرتے تھے کہ یہ چاہد اب پھر دوبارہ آ رہے ہیں دوزار اٹھارہ میں الیکشن ہوگا تو مسلمی سویٹ کرے گی اور آپ میں سے بھی ایسے بہت سرے لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ آپ لوگ بھی یہ جانتے تھے کہ پاکستان میں دوبارہ الیکشن ہوگے تو پی ایم ایل این الیکشن جیتے گی تو وہ سارا کچھ اپسیڈ ڈاؤن ہو گیا کیوں کیوں ہوا یہ کئی دفعہ بھی یہ سوال نہ بار بار پوچھتا ہوں مجھے بھی کوئی خیال آتا ہے کہ میں بار بار کیوں پوچھتا ہوں لیکن پوچھنا پڑتا ہے کیونکہ جواب آگے سے آتا کوئی نہیں ہے تو میرا خیال ہے قوم جاننا چاہتی ہے کہ ایسا ہوا کیوں پیپلز پارٹی کے چاروں صوبوں کے عراقین پر مشتمل وفد نے چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کی ہے پیپلز پارٹی کے وفد نے واضح کیا کہ الیکشن میں تاخیر کسی صورت قابل قبول نہیں وفد نے الیکشن کمیشن سے کاغذات نامزدگی سے متعلق یک سام پالیسی بنانے کا بھی مطالبہ کیا پیپلز پارٹی وفد کی چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات عام انتخابات میں تاخیر سے متعلق درخواستے مسترد کرنے کا مطالبہ عام انتخابات انتظامی امور اور نگران حکومت سے متعلق تحفظات سے بھی آگاہ کیا سینیٹر تاج حیدر، سید غنی، فیصل کریم کنڈی، ناصر حسین شاہ اور حسن مرتضی پر مشتمل وفد نے چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کی ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر تاج حیدر نے کہا انتخابات میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی الیکشن کمیشن نے آٹھ فروری کوئی انتخابات کروانی کی جقین دھیانی کرائی ہے کمیشن سے کاغذات نامزدگی سے متعلق یقصہ پالیسی بنانے کا مطالبہ کیا ہے بہت سی شکایات تھی صوبہ اسن سے، پختون فا سے، بلوچستان سے، پنجاب سے ٹرانسفرز اور پوسٹرنگز کے بارے میں کہ جو ٹرانسفرز اور پوسٹنگ مطلب کل تک صوبہ اسن کے اندر ٹرانسفرز اور پوسٹنگز ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام فہرستیں ہم نے ان کے سامنے رکھی تمام ایویڈنس جو تھی وہ چیپ الیکشن کمیشنر کے سامنے رکھی گئی اور ہم نے ان سے کہا کہ یہ ٹرانسفرز اور پوسٹنگز ہوئی ہیں اور آپ اس پر کارروائی کریں فیصل کریم کنڈی نے کہا ملاقات میں خدشات سمیت ترقیاتی کاموں سے متعلق شکایت کی انہوں نے الیکشن کمیشن پر اعتماد کا اعلان بھی کیا جو ترقیاتی کام اور مخصوص لوگوں کو اپلائج کیا جا رہا ہے ٹرانسفر پوسٹنگ میں بھی نئی اپارٹمیٹس میں بھی اور ڈیولیپمنٹ کامز کے حوالے سے ہو رہا ہے اس پر جو ہے الیکشن کمیشن نے ہمیں بلکل ایک مصبت جواب دیا ہے سعید غنی نے ایم کیو ایم کی ارزامات کو رد کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی الیکشن کمیشنر سندھ کا حلقہ بنیوں سے متعلق کوئی کردار ہی نہیں تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کی فانسی سے متعلق ریفرنس میں اب تک کیا کاربائی ہوئی تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سابق صدر عاصف علی زرداری نے دوہزار گیارہ میں پیپلز پارٹی دور حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کی فانسی سے متعلق ریفرنس دائر کیا سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودری نے صدارتی ریفرنس کی سماعت کے لیے اپنی سربراہی میں گیارہ رکنی لارجر بنچ تشکیل دیا جس نے تین جنوری دوہزار بارہ سے بارہ نومبر دوہزار بارہ تک کیس کی چھ سماعتیں کی ریفرنس پر آخری سماعت نو رکنی بنچنے کی لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا لاہور ہائی کورٹ نے مارچ انیس سو اٹھتر میں قتل کے ایک مقدمے میں ظلفکار علی بھٹو کو سزائے موت سنائی جبکہ سپریم کورٹ نے فروری انیس سو اناسی میں تین چار کی اکثریت سے سزائے موت برقرار رکھی سپریم کورٹ نے چوبیس مارچ انیس سو اناسی میں سزائے موت کے حلاف اپیل بھی مسترد کر دی اور چار اپریل انیس سو اناسی کو اس وقت کے منتخب وزیر آزم کو پھاسی دے دی گئی پاکستان پیپلز پارٹی نے بھٹو کی سزائے موت کو ہمیشہ عدالتی قتل کرا دیا چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ شہید ظلفکار علی بھٹو کیس سننے پر چیپ جسٹس کا شکر گزار ہوں مناسب ہوگا شہید بھٹو کے کیس کی کاروائی کو لائف دکھایا جائے امید ہے اس کیس میں بھی انصاف ہوتا نظر آئے گا مزید کہا عوام سے پوچھے بغیر دہشہ گردوں سے مذاکرات کیے گئے انہیں جیل سے نکالا گیا بانی پی ٹی آئی نے دہشہ گردوں کو قبائل میں رہنے کی اجازت تھی کہاں تک قائدے عوام شہید ظلفکار علی بھٹو کا ریفرنس ہے بارہ سال پہلے صدر زرداری اپنا ذابطی کپیسٹی سے نہیں اس پریزیڈنٹ آف پاکستان فائلڈ ریفرنس کہ اس فیصلہ کو سپریم کورٹ کو ریویو کرنا چاہیے میں نے پھر دوہزار اٹھارہ میں ایک اپلیکیشن دالا کہ اس کیس کو سننا چاہیے اور ہمیں اس کیس کا حصہ بنانا چاہیے اب ہم بہت شکر گزار ہے جسٹس فائز عیسیٰ کا کہ یہ فیصلہ لیا گیا کہ ایک پار پھر اس کیس کو وہ سنیں گے میں نے ساتھ یہ ضرور اپلیکیشن ڈالا ہے کہ لائیو اس کیس کو چلایا جائے مقبوضہ جمع کشمیر کی خصوصی حیثیہ کی منسوخی بارے بھارتی سپریم کورٹ کا متاسوبانہ فیصلہ پاکستان نے سختی سے مسترد کر دیا صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی کی شدید مضمت سابق وزیر آزم شباز شریف نے فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے منافع قرار دے دیا فیصلے کو کشمیری عوام اور پوری قیادت نے یک سر مسترد کر دیا سیاسی اور سماجی حلقوں کا بھی شدید رد دے مل صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی نے بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی ادلیہ نے فاشسٹ ہندو اتوہ نظریہ کے سامنے سر جھکا لیا ان کا کہنا تھا کہ ایسے فیصلے مقبوضہ کشمیر پر بھارتی قبضے کو قانونی حیثیت نہیں دے سکتے بھارتی ادلیہ موڈی حکومت کے لیے موضوع فیصلے دے رہی ہے سابق وزریعظم شہباز ٹیف نے بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا کہتے ہیں کہ پانچ اگست دوہزار انیس کی طرح بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کی بھی کوئی حیثیت نہیں بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ اقوام متحدہ کی قرادادوں کے منافع ہے وزریعظم آزاد کشمیری چوہدری انوارالحق کہتے ہیں کہ بھارتی سپریم کورٹ نے کشمیریوں کے اور عدلیہ عالمی معاہدوں کو ری رائٹ نہیں کر سکتی اقوام متحدہ کی قرادادوں کے مطابق کشمیر متنازع علاقہ ہے بھارت ہے وہ انٹرنیشنل لوگ کو انٹرنیشنل لوگ نومز کو یونائیٹڈ نیشنز کے پوزیشنز کو نہیں مانتے اور جو دنیا کی طاقتیں ہیں ان کو سوچنا پرے گا کہ وہ کب تک اپنا دوست کا اس قسم کی روایہ کو قبول کریں گے بھارت کا پارلمنٹ ہو بھارت کا عدلیہ ہو وہ یونائیٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کانسلز کے ریزولوشنز کو ری رائٹ نہیں کر سکتے پاکستان مسلمک نون کی سینئر نائب صدر اور چیف اور ارگنائزر مریم نواز نے کہا کہ کشمیری عبام پاکستان اور دنیا بھارتی فریب کو مسترد کرتے ہیں بھارتی سپریم انہوں نے خصوصی مشال مالے کہتی ہیں کہ ایک بار پھر ہندوستان نے کشمیری قوم سے نفرت کا اظہار کیا بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ جنیوہ کنونشن اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے منافی ہے یہ آرٹیکل 35A اور 370 کے ابرگیشن کی بات ہوئی تھی 5 آگست 2019 کو تب بھی لیگل ایکسپرٹس نے کہا تھا کہ یہ یونی لیٹرلی ہو ہی نہیں سکتا اگر یہ یونی لیٹرلی جو انہوں نے ڈیسیجن لی ہے اگر ہم لیگل لینڈ سے دیکھیں انٹرنیشنل لاؤ کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں اور انڈین کانسٹیوشن کے حوالے سے بھی دیکھیں تو جو پریزیڈنشل آرڈر ہے 1954 کا وہ بھی ریووک ہوتا ہے اس کا مطلب ہے یہ 1950 کے پریزیڈنشل آرڈر پر یہ آ جاتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ کشمیر کا جو ایک انہوں نے کانسٹیوشنل جو ایک لنک بنایا ہوا تھا انڈین کانسٹیوشن کے ساتھ وہ انہوں نے خود ہی اس کو سکراب کر دیا اس کو کٹ کر دیا اس کو بھی کٹ کر دیا تو جنگل لائے امیر جماعت اسلامی اس راجلہ کہتے ہیں کہ فیصلے کو کشمیری عوام اور پوری قیادت نے یک سر مسترد کر دیا آرٹیکل 337 سے مطالق موڈی کورٹ کا فیصلہ جبر ظلم اور لاکھوں کشمیریوں کے حق پر ڈاکہ ہے اسلامواد کی ذمہ داری ہے کہ کشمیر کا کیس عالمی سطح پر لڑے سپریم کورٹ نے تاہیاد ناہلی کے معاملے پر عدالتی فیصلے اور الیکشن ایکٹ کی ترمیم میں تضاد پر نوٹس لے لیا لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ کمیٹی کو بھیجوا دیا چیف جرسس نے ریمارکس میں کہا کہ اگر کسی کی سزا ختم ہو جائے تو تاہیاد ناہلی کیسے برقرار رہ سکتی ہے نائب کیسز میں اگر تاہیاد ناہلی کی سخت سزا ہے تو قتل کی صورت میں کتنی ہوگی تاہیاد ناہلی کے معاملے پر عدالتی فیصلے اور الیکشن ایکٹ کی ترمیم میں تضاد پر نوٹس تاہیاد ناہلی کی مدت کتنی ہوگی سپریم کورٹ نے معاملہ لارجر بینچ کے سامنے مقرر کرنے کے لیے ججز کمیٹی کو بھیجوا دیا اٹورنی جنرل اور تمام سبائی ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹسز جاری کیس کا اشتہار انگریزی کے دو بڑے روزناموں میں شایع کروانے کی ہدایت میر بادشاہ کیسرانی تاہیاد ناہلی کیس کی سمات چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنیں بینچ نے کی درخواست چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ تاہیات ناہلی کے معاملے پر سپریم کورٹ کو دو آرہا ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن ایکٹ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے ان میں سے کسی ایک کو برقرار رکھنا ہوگا دورانے سمات چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ سنگین غداری جیسے جرم پر ناہلی پانچ سال ہے تو نماز نہ پڑھنے والے بینچ پانچ رکنی ہوگا یا سات رکنی موجودہ کیس کو انتخابات میں تاخیر کے آلے کے طور پر استعمال نہ کیا جائے عدالت نے حکم نامے کی نقل الیکشن کمیشن کو بھی ارسال کرنے کا حکم دیا